بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہاپ کرتی ہوں سب انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے آج ہم گروہ کریں گے لال مولی یہ دیکھئے اس طرح سے ہوتے ہیں اس کے بیچ سفید مولی سے تھوڑے چھوٹے ہوتے ہیں یہ بہت جلدی تیار ہو جاتی ہے اس لیے اس کو ابھی بھی لگایا جا سکتے ہیں میرے پاس ایک باسکٹ ہے جس میں میں نے گرین انین سگائے ہوئے ہیں اور اس کے دوسری سائٹ پہ یہ تھوڑی جگہ خالی ہے اسی میں ہم لال مولی کے بیچ لگا دیں گے اس کو لگانا بہت ہی سمپل ہے اس طرح سے تھوڑا سا مٹی کو دبا کر ہلکا سا ہول بنا کر اس میں ایک سیڈ ڈال دینا اس طرح اس طرح سے دو سے تین انچ کے فاصلے پر ہم ہولز بنا کر سیڈ ڈالتے جائیں گے مٹی کافی گیلی ہے کیونکہ دو تین دن پہلے خوب بارش ہوئی تھی اب ان سیڈ کو مٹی سے ہلکا سا کور کر دینا ہے اب سیڈز لگانے کے بعد ہم اس کے اوپر پانی کا شاور نہیں کریں گے کیونکہ مٹی آل ریڈی بہت گیلی ہے اور اس کو بھی فل سن لائٹ میں رکھنا ہے اور جب اس کے مٹی کے لیے اوپر والی ڈرائی ہو تو پھر اس کے اوپر پانی ڈالنے ہیں اس طرح سے آپ بھی ابھی بھی اپنے گھروں میں لال مولی اگا سکتے ہیں جو دیکھنے میں بھی بڑی اچھی لگتی ہے اور کھانے میں بھی بہت مزے کی ہوتی ہے لال مولی کو بہت بڑی سپیس کی ضرورت نہیں ہوتی اس کو چھوٹی سی جگہ پر بھی اگایا جا سکتا ہے اگر آپ کے پاس گھر میں چھوٹی چھوٹے پوٹس پڑے ہوں یا کوئی ویسٹ کنٹینر پڑا ہو چھوٹا سا تو اس میں بھی آپ اس کو اگا سکتے ہیں لاسٹ میں ہم اس میں ٹائگ لگا لیتے ہیں جس پہ میں نے سیڈز کی کوانٹرٹی ویجیٹیبل کا نیم اور ڈیٹ لکھ دی ہے ہوب کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو پلیز اسے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں جزاکم اللہ السلام علیکم